بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹ اسلام علیکم نور پاکستان ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں پوائنٹس آف نون کے بارے میں پڑھا تھا اس کی فور پوائنٹس ہم نے پڑھیں آج اس کی مزید ٹو پوائنٹس کے مطلق ہم پڑھیں گے تو اس کی دیکسٹ پوائنٹ ہے کنکریٹ نون کنکریٹ نون کیا ہوتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں اس میں تھوس انگریش میں کیسے اس کی ریفیریشن ہوگی a concrete noun is a noun that can be perceived by using one of the five senses for example book, chair, bat, ball, etc اللہ تعالی نے ہمیں پانچ ہسوں سے نواز ہے sense of sight دیکھنے کی ہس sense of hearing سننے کی ہس sense of taste چکھنے کی ہس sense of smell سننے کی ہس and sense of touch اور چھونے کی ہس جو اسم جو اسم ہمارے ہواس خمسہ میں آتا ہو جس کو ہم اپنے ہواس خمسہ سے محسوس کر جان سکیں وہ کنکریٹ نون ہوتا ہے a concrete noun has a physical existence اس کا ایک مادی وجود ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں concrete noun the next is abstract noun اس کو اردو میں اسم مجرد بھی کہتے ہیں اس کی تعریف ہوگی an abstract noun is a noun that cannot be perceived by using any one of five senses یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کو ہم اپنے ہواس خمسہ سے نہیں جان سکتے ہیں it has no physical existence اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا for example beauty bravery love anger etc اب دیکھیں میں کہتا ہوں mr. nasir please put the pointer on my hand تو آپ یہ pointer کو میرے ہاتھ پر رکھ دیا پھنی تو یہ pointer ایک concrete noun اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں it has physical existence اس کا ایک مادی وجود ہے اگر میں کہوں mr. nasir you are very brave آپ بہت بہادر ہیں کیا آپ اپنی bravery میرے ہاتھ پر رکھ سکتے ہیں is it possible no کیوں bravery has no physical existence bravery کا کوئی مادی وجود نہیں اس کو صرف محسوس کر سکتے یہ اس طرح bravery کیا ہوگا ایک abstract noun اب look at at this picture اس تصویر کو گھر سے دیکھیں اس میں اس کے اندر ایک abstract noun ہے اور باقی جو ہیں وہ concrete noun can you judge which is that abstract noun ہاں جی good the birthday is an abstract noun and all others balloons cake knife table these are all concrete noun تو یہ تھا ہمارا abstract اور concrete noun کا concept امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نور پاکستان سے منسلک رہیں اللہ حافظ stay blessed